تو فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمیں سمارٹ شنکر کے بچپن کا سین دکھایا جاتا ہے بچپن میں شنکر جو ہے وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ انہیں پوچمہ بلائے کرتا تھا اور پوچمہ بھی شنکر سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ اسے بڑا آدمی بنتا ہوا دیکھتا جاتی تھی لیکن شنکر کے پتا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس لیے پوچمہ اکثر رویا کرتی تھی پوچمہ شنکر کے لیے سب کچھ کیا کرتی تھی لیکن اپنے درد کسی کو بھی نہیں بتایا کرتی تھی شنکر کا پوچمہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اور ان کے چلے جانے کے بعد شنکر جو ہے وہ پوری طرح سے اکیلہ پڑ گیا تھا اس کے بعد کہانی جو ہے وہ پریزنٹ میں آتی ہے اور ہمیں بگ بول نام کے ایک بہت بڑے مافیا کو دکھایا جاتا ہے بگ بول سے بھارت کا ایک گینگسٹر نہیں ہے بلکہ وہ پورے ایشیا کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے اور اسے پولیس تلاش بھی کر رہی ہے بگ بول پورے ایشیا میں سمگلنگ کا کام کرتا ہے اور بھارت میں بھی اس کے کئی سارے رویل کسینو چل رہے ہیں کئی سالوں تک اس نے اسی طرح سے ایشیا میں اپنی پکڑ بنائی رکھی تھی لیکن ایک دن اچانک سے بگ بول جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے معلوم چلتا ہے کہ بگ بول کو دراصل میں برین ٹیومر ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس صرف اور صرف تیر مہینے کی زندگی باقی رہ گئی ہے کیونکہ بگ بول کے پاس بہت پیزا تھا اس لیے وہ دنیا کے سب سے اچھے ڈاکٹرز کو بلاتا ہے لیکن ڈاکٹرز کے جانچ کرنے کے بعد ڈاکٹر ہمیشہ بگ بول سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف اور صرف تیر مہینے ہی بچے ہیں تبھی بھارت سے تھومس نام کا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بگ بول کے پاس آتا ہے جو کہ اس کا علاج کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسے ایک آئیڈیا دینے کے لیے آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہاری جان تو نہیں پچھا سکتے لیکن ہم تمہاری میموریز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جسے کہ تم ایک دوسرے انسان میں زندہ رہ سکتے ہو اور تمہاری سارے کی سارے میموریز جو ہیں وہ دوسرے انسان میں رہیں گی اور اس دوسری انسان کی میموریز جو ہیں وہ چار دن میں اپنے آپ کائپ ہو جائیں گی بگ بول کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور اس نے تورنٹ ہی ایسے آدمیوں کو دھوننے کے لیے کہہ دیا تھا لیکن ایسے آدمیوں کو دھوننے کی بھی ضرورت نہیں تھی تومس بگ بول کو بتاتا ہے کہ ایسا آدمی ہیدر آباد میں پہلے سے ہی موجود ہے جس کے اوپر پہلے سے ہی فرکشن کیے جا چکے ہیں تو بگ بول کہتا ہے کہ اسمارٹ شنکر کو تورنٹ ہی ہمارے پاس لائے جائے اس کے بعد اسمارٹ شنکر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہیدر آباد میں رہتا ہے اسمارٹ شنکر اسمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہیدر آباد کا ایک نامی چور بھی ہے اور بھرشہ اس کی ایسی کے گالیاں پر شرم آ جائیں اسمارٹ شنکر کا ریال کام جو ہے وہ چوری ہے لیکن وہ کی چھوٹی موٹی چوری نہیں کرتا بلکہ وہ تو بہت بڑے بڑے رائل کسینوں اور بڑے بڑے کلبوں میں چوری کرتا ہے جہاں پر کہ بہت سارے پیسے ہوں جن میں اسے مارکارجا لڑائی جگڑا بھی کیوں نہ کرنا پڑے تو شنکر اسے بھی نہیں ڈرتا ہے ایسے کاموں میں تو اسمارٹ شنکر جو ہے وہ پوری طرح سیکسپرٹ ہے اور پھر ایک دن شنکر جب اپنے دوست کے ساتھ ایک آٹو میں بیٹھا ہوا تھا ابھی اچانک سے اس کی نظر پڑتی ہے ایک لڑکی پر اس لڑکی کا نام ہوتا ہے جنت جو کہ دلی سے ہیدر آباد ایک کام سائی ہوئی ہے یہاں پر پہلی ہی نظر میں شنکر کو جنت سے پیار ہو گیا تھا تو شنکر جو ہے وہ جنت کو اس کی قولون میں چھوڑتا ہے اور اتفاق کی بات ہو یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ شنکر کے گھر کے باجو میں ہی رہنے کے لیے آئی ہے تو یہاں پر شنکر سمجھ جاتا ہے کہ بھگوان بھی چاہتا ہے کہ شنکر اور جنت جو ہے وہ ایک ہو جائیں جس کے بعد تو شنکر جو ہے وہ ہمیشہ جنت کی ہی بات کرنے لگتا ہے کس طرح سے اسے پٹایا جائے سیب کے بارے میں وہ ہمیشہ سوچنے لگتا ہے اور ایسا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا ہے جب اس سے فلرٹنگ کرنے کا موقع ملے اور وہ نہ کر پائے اب کچھ دنوں کے بعد اب شنکر جو ہے وہ پھر سے ایک لوگر کسینوں میں چوری کرنے کے لیے پہنچتا ہے اور معلوم چلتا ہے کہ دراصل میں اسی کسینوں میں جنت جو ہے وہ مینیجر کی پوسٹ پر ہے اور وہ یہاں پر شنکر کو پکڑ تو لیتی ہے اور اس نے ماسک پناہ ہوا تھا جس وجہ سے وہ ان کے بیچ میں فائٹ کنے لگتی ہے اور جنت نے شنکر کو ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا اس وجہ سے اسے پہچان بھی نہیں پائی تھی یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے لیکن بعد میں شنکر نے سارا پیسہ جو ہے یہاں سے بھاگ کر دیا یہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے اور اب کیونکہ جنت جو ہے وہ اس کلب میں مینیجر کی پوسٹ پر تھی اور وہ اس چور کو بھی نہیں پکڑ پائی تھی اس لیے اس کو اس جوب سے نکال دیا جاتا ہے یہ دیکھ کر یہاں پر جنت کو بہت گسا آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ اس چور کو ضرور پکڑ کر رہے گی لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ اس چور شنکر ہی ہے تو جنت کی جوب جا چکی تھی لیکن اسے شنکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ ان دونوں کی زندگی آرام سے سنبھال لے گا اور ان دونوں کا گزارہ جو ہے وہ آرام سے ہو جائے گا بس اسے تو کسی طرح سے جنت کو پٹھانا تھا جس کے بعد ہم بگ بول کو دیکھتے ہیں بگ بول شنکر کو انڈیا سے یہاں پر لانے کے لیے بیٹلی نام کی ایک لڑکی کو انڈیا بھیجتا ہے تاکہ وہ شنکر کو یہاں پر لے کر آ سکے لیکن بیٹلی کے لیے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا کیونکہ شنکر کے جتنا مو چلتا ہے اس سے زیادہ اس کے ہاتھ پیہ چلتے ہیں ایک دن جب شنکر اس کا دو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تب ہی یہاں پر بیٹلی کے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن شنکر نہیں ماننے والا تھا لیکن وہ تو انہیں گھاریاں دینے والا تھا جس وجہ سے یہاں پر ان کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے شنکر یہاں پر ہم سب بھی کو مار کر بھگا لیتا ہے اور یہ بات جب بگ بل کو معلوم چلتی ہے تو بگ بل بہت غصہ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس سب تین مہین نہیں ہیں اور ان تین مہینوں میں اس سے اپنے میمری ترانسفر کرنی ہے یہاں جنرل کے گھر کے باہر کوئی فائرنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے جنرل ڈر کر تو رہنٹی شنکر کو بلا لیتی ہے اور وہ فائرنگ دراصل میں شنکر نے ہی کی تھی جس کے بعد صرف اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پروٹیکشن دینے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور دیرے دیرے کر کے وہ اس کی نزدیک آنے کے بھی کوشش کرتا ہے لیکن جنرل سمجھ جاتی ہے اور اسے اپنے گھر سے بھگا لیتی ہے پہلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جب شنکر ائر کو چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اب یہاں پر شنکر جو ہے وہ جنرل کو دیکھتا ہے اور وہ ابھی دراصل یہاں پر چوری کرنے کے لیے ہی آئی تھی یہ دیکھ کر تو شنکر سمجھ چکا تھا کہ دراصل میں یہاں پر جنت بھی ایک چوری ہے جس کے بعد ان دونوں کے بیچ سے کچھ ٹک ہو گیا تھا ان دونوں نے اپنی گینگ نالی تھی وہ کہا تھا کہ وہ دونوں آدھا آدھا مٹ لیں گے یہاں تک کہ شنکر نے شہاری تک کا سوچ لیا تھا جس کے بعد ان کے بیچ کا پیار شروع ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے اور دونوں ہی اپنی لائف کو اب خوشی سے جینے لگے تھے لیکن اب بگ بول جو ہے وہ انڈیا آ چکا تھا یہاں سے بگ بول جو ہے وہ تورنٹ ہی شنکر کے پاس جاتا ہے وہ اسے پکڑتا ہے اور تورنٹ ہی لیب لے کر آ جاتا ہے یہاں پر جب شنکر بگ بول کو دیکھتا ہے تو وہ پوری طریقے سے حیران رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے بچپن میں میری ماں پوچمہ کو مارا تھا وہ بچپن سے صرف اس لیے جی رہا ہے تاکہ یہ اس انسان کو مارا سکے لیکن بگ بول کو ایسا کچھ یاد نہیں ہے کیونکہ بچپن سے اس نے آج تک بہت سارے لوگوں کو مارا تھا لیکن شنکر کو سب کچھ یاد ہے بچپن میں کس طرح سے اس نے پوچمہ کو مارا تھا وہ سب کچھ یاد کرتا ہے دواصل میں یہاں پر پوچمہ جو ہے وہ بگ بول کے گھر پر کام کیا کرتی تھی وہاں بگ بول نے اس کے پتا کو مارا تھا اور یہ سب کچھ پوچمہ نے دیکھ لیا تھا جس کے بعد بگ بول نے اس کی ماں کو مار دیا تھا وہ ایک گولی شنکر کو بھی مار دی تھی لیکن شنکر نہیں مرا تھا شنکر پوری طرح غصے میں تھا اس سے پہلے کہ شنکر کچھ کر پتا اسے انجیکشن لگا کر بھی ہوش کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر ترومس یہاں پر آتے ہیں اور وہ بگ بول کو ساری پرکریا سمجھاتے ہیں کہ ہم تمہاری میموریز کو ٹرانسور نہیں کر رہے بلکہ ہم تمہاری میموری کو کوپی کر رہے ہیں جس سے کہ تمہارے اندر بھی میموری رہے وہ شنکر کے اندر اور چار دنوں کے بعد شنکر پوری طریقے سے بگ بول میں بدل جائے گا پرانا شنکر پوری طریقے سے ڈیلیٹ ہو جائے گا کے بعد بگ بول جو ہے وہ شنکر کو بھی بتا دیتا ہے بگ بول کے جانے کے بعد یہاں سے چوری دیر بعد یہاں پر پولیس آ جاتی ہے پولیس یہاں پر سب کچھ سیل کر لیتی ہے اور جب وہ یہاں پر شنکر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بگ بول کی میموری ٹرانسفر کی گئی ہے تو وہ پوری جو زیادہ سے حیران دہ جاتا ہے کہ آخر سے بھی کو یہی انسان کیوں ملتا ہے کیونکہ پولیس باروں کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ یہ انسان بہت زیادہ قطرناک ہے وہ یہاں سے شنکر کو اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں لیکن تب یہاں پر اچانک سے ان کا سامنا ہوتا ہے بگ بول کی گینگ سے بگ بول کی گینگ جو ہے وہ بہت بڑی تھی تو وہ انسان بھی کو چکنا چور کر دیتی ہے آخر میں صرف اور سیف شنکر ہی بچا تھا جو کہ ابھی تو ٹوٹل شنکر کے روپے ہی ہے لیکن کبھی بھی وہ بگ بول کے روپ میں بلد سکتا ہے شنکر کو جب بھی جھٹکا لگتا ہے تو وہ بگ بول کے روپے بتل جاتا ہے بگ بول کو معلوم ہے کہ شنکر کا زندہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو اس کی ساری میموریز ڈلیٹ ہو جائیں گی اس لئے بگ بول شنکر کو کچھ نہیں کرتا بلکہ چار دن تک اسے کسی طرح سے سیل رکھنے تک رہا ہے لیکن یہاں پر موقع دیکھتے ہی شنکر یہاں سے ایک کار لے کر بھاگ جاتا ہے وہ یہاں سے تورنٹ ہی جنت کے پاس جاتا ہے اور وہ بیچ بیچ میں بگ بول کے روپ میں سوچ بھی ہو رہا تھا جس وجہ سے جنت پڑھ رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے بگ بول کے کچھ خوف یا بینک اکاؤنٹس یہ آ رہا تھے ہیں وہ تورنٹ ہی ان کے پاسفرٹ چینج کر دیتا ہے اور دوسری طرف بگ بول کو معلوم چل چکا تھا کہ اس کے اکاؤنٹس کے پاسفرٹ جو ہیں وہ چینج کر دیئے گئے ہیں اور وہ ساتھ یہ جنت کو یہاں پر اٹھار لیتا ہے اور یہاں پر کچھ باتیں معلوم چلتی ہیں کہ معلوم دراصل میں جنت جو ہے وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ایک آفیسر ہے اور وہ اسی لئے بگ بول کے کسینوں میں مینجر کی پوسٹ پر گئی تھی تاکہ وہ ان کے بارے میں سب کچھ بتا کر سکے یہاں پر جب شنکر کو معلوم چلتا ہے کہ جنرل جو ہے وہ بگ بول کے پاس ہے تو وہ تورنٹ ہی بگ بول کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہنچتے ہی وہ تورنٹ بگ بول میں سوچ ہو جاتا ہے جس پر کہ یہاں پر بگ بول جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ لیتا ہے اور یہاں پر اسے معلوم چلتا ہے کہ شنکر نے بگ بول کو سب کچھ سچ بتا ہے مطلب کہ بگ بول کی جو میموریز ہے وہ سچ میں شنکر کے اندر ٹرانسفر ہو چکی ہے جس کے بعد وہ دونوں بھائی جشن مناتے ہیں کیونکہ اب بگ بول کو کوئی بھی ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی میموری پوری طریقہ سے سیو ہے لیکن ابھی بھی چارڈ نہیں ہوئے ہیں اس لیے ابھی بھی اسے شنکر کو سیو رکھنا تھا لیکن تب ہی یہاں پر جنگر جو ہے وہ شنکر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ تورانتی شنکر کو پولیس ٹیشن لے جاتی ہے یہاں پر شاید شنکر سیف رہ سکے لیکن یہاں پر شنکر دیکھتا ہے کہ پوچمہ نام کی ایک عورت کو جس کے اوپر پولیس والے ظلم کر رہے تھے یہ پوچمہ اس کی مان ہی ہے لیکن اس کے اوپر ظلم کر رہے تھے اس وجہ سے شنکر کو اپنی ماں پوچمہ کی یاد آ جاتی ہے اور جس طرح سے وہ پولیس والے پوچمہ کو ٹوچر کر رہے تھے یہ دیکھ کر تو شنکر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ پولیس ٹیشن میں پولیس والوں کو پوری طریقہ سے دھونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں پوچمہ سے بہت پیار کرتا ہے اور اب جو اپس گھنٹے کے اندر ہی شنکر کو بگ بل کو مارنا ہے اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو وہ پوری طریقہ سے بگ بل میں بدل جائے گا اسی لئے پولیس ٹیشن میں جو پوچمہ ملی تھی شنکر ان سے کہتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہوگا اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو اسے یاد رہے گا کہ میری ماں کا بدلہ لینا ہے شنکر پوچمہ سے کہتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ ساتھ رہنا اگر میں تمہیں بھگانے کی کوشش بھی کروں سب بھی تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے لیکن تبھی اچانک سے یہاں پہ شنکر جو ہے وہ بگ بل میں سوچ ہو جاتا ہے اور وہ توراں تھی پھر وہ بگ بل کے پاس جانے لگتا ہے اور اب کیونکہ وہ بگ بل تھا اسی لئے پوچمہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا لیکن پوچمہ دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آنے لگتی ہے اور جس جگہ وہ پہنچ گیا تھا اس کی جگہ پہ پوچمہ بھی پہنچ گئی تھی پھر شنکر جو ہے وہ بگ بل کے پاس پہنچ چکا تھا اور اب شنکر کے اندر بھی فیلحال تو بگ بل ہی تھا لیکن بگ بل کو ایسا لگ رہا تھا کہ شنکر کے اندر شنکر ہی ہے اور وہ اسے بے وکوف بنا رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا شنکر کے اندر سچ میں بگ بل تھا پھر یہاں پر جنت بھی ڈوڑتے ہوئے آ چکی تھی اور دوری ہی دیر بعد پولیس والا بھی یہاں پر پہنچ چاہتا ہے اور وہ بگ بل کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ دراصل میں اسے انڈیا لانے کا سب کچھ ایک پلان تھا اور یہ سارا پلان شنکر نہیں پیار کیا تھا شنکر نے آج تک جتنے بھی کسینوں لوٹے ہیں وہ سارے کے سارے بگ بل کے ہی ہیں شنکر کو اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا اسی لیے اسے بگ بل کو کسی طرح سے انڈیا لانا تھا اسی لیے برین ٹیومر ایک پہانہ تھا وہ تیری میموریز کو ٹرانسفر کرنا ایک بہت بڑی چنوٹی تھی اور جب یہاں پر بگ بل کو معلوم چلا کہ اسے برین ٹیومر نہیں ہے تو وہ یہاں پر شنکر کو مارنے لگتا ہے بگ بل نے شنکر کو ایک گولی مار دی تھی تو اسی گولی مارنے سے پہلے بگ بل جو ہے وہ پوچھ امہ کو سیڈیو سے گرا دیتا ہے جس وجہ سے یہاں پر شنکر کے اندر جو ہے وہ بگ بل چلا جاتا ہے اور پھر سے شنکر واپس آجا جاتا ہے اور اس طرح سے پوچھ امہ کو مارتا ہوا دیکھ شنکر کو گسا آجاتا ہے اور وہ بگ بل کے لوگوں کو بری طریقے سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور اس بار وہ انہیں مار نہیں رہا تھا بلکہ وہ انہیں جان سے مار دے رہا تھا فلم کے آخر میں شنکر کا سامنا بگ بل سے ہوتا ہے اور یہاں پر شنکر جو ہے وہ بگ بل کو بھی بے رحمی سے مار کراتا ہے فلم کے آخر میں ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ڈاکٹر تھومس نے یہاں پر شنکر کی میمری کی یہ کوپی رکھی ہے اسے کہ وہ واپس شنکر کے اندر دال دے گا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ مووی کیسے لگی ہمیں کمنٹس میں سے بتائیے کا بیس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں